آئیے آج کے اس خدب جمعہ میں میں آج آپ لوگوں کو ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تجارت صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی ہے جس تجارت میں نہ کبھی نقصان ہونا ہے نہ کوئی خسارہ ہونا ہے نہ کوئی گھاٹا ہے نہ کوئی دھوکہ ہے اور نہیں اس تجارت کے اندر نہ کوئی مکر ہے نہ کوئی فریب ہے ایسی تجارت جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعیًا الى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا وقال عز وجل في مقامٍ آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارةٍ تنجيكم من عذابٍ أليم محترم حاضرين جمعہ پردانشین خواتین اور میرے عزیز بچوں سب سے پہلے تو اللہ تبارک وتعالى کا بے حد شکر ورحسان ہے کہ اللہ تبارک وتعالى نے ہم لوگوں کو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت سب سے بڑی نعمت توحید کی شکل میں عدا کی الحمد لله الذين هدانا لهذا ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت کی وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ اور اگر اس نے ہمیں راستہ نہ دکھایا ہوتا تو کبھی ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے بعدہو درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ہماری ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں یہ بات وضیعت کی ہے انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ بندہ اس کو جو بھلائی پہنچاتی ہیں وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے ایسی چیزیں جو اسے فیدہ پہنچاتی ہیں اس کے نزدیک بہت عزیز ہوا کرتی ہیں ہر ہمیشہ اپنے حق میں بھلائی چہنے والا ہوتا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی تجارت بھی ہمارے سامنے ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے دلوں میں محبت کو رکھا ہے مال کی محبت کو رکھا ہے کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا تم مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو تم مال چونکہ تجارت کے ذریعے سے کمائی جاتی ہے اس لئے ہر کسی کو تجارت بڑی عزیز ہوتی ہے بڑی محبوب ہوتی ہے مجھے اور آپ کو بھی تجارت بڑی عزیز ہے تجارت سے ہم محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تجارتوں کے اندر جو اقسام بیان کیے ان اقسام پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو عموماً ہمیں تجارت کی دو قسمیں نظر آتی ہیں آئیے آج کے اس قدب جمعہ میں میں آج آپ لوگوں کو ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تجارت صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی ہے جس تجارت میں نہ کبھی نقصان ہونا ہے نہ کوئی خسارہ ہونا ہے نہ کوئی گھاٹا ہے نہ کوئی دھوکا ہے اور نہیں اس تجارت کے اندر نہ کوئی مکر ہے نہ کوئی فریب ہے ایسی تجارت جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے دو تجارتیں انسان عموماً کرتا ہے ایک وہ تجارت جو ایک بندہ دوسرے بندے سے کرتا ہے انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے انسان کا لین دین دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس تجارت کو اتجارت الدنویہ کہتے ہیں اور اس تجارت میں نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے گھاٹا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس تجارت کے اندر قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے مار پیٹ بھی ہوتی ہے دشمنی بھی ہوتی ہے لیکن تجارت کی ایک دوسری قسم جس کے اندر نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو ہمیشہ باقی رہنے والی تجارت ہے وہ تجارت تجارت معاللہ ہے التجارت العاجلہ جسے ہم کہتے ہیں بندے اور اس کے رب کے درمیان ہونے والی تجارت بندہ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے یا رب اپنے بندے سے تجارت کرتا ہے بندے کا لیندین اپنے رب سے ہوتا ہے ایسی تجارت کی تعلق سے انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا یہ وہ تجارت ہے جس تجارت کے بارے میں میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں قرآن کہتا ہے خدوہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی یا ایوہا اللذین آمنو ہل ادلکم علا تجارہ اے ایمان والو اللہ کہتا ہے اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں تنجیكم من عذاب علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلائے گی ایسی تجارت تؤمنون باللہ ورسوله تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں کوشش کرو اللہ کی راہ میں جہاد کرو ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ تجارت تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو محترم حاضرین اگرامی اس تجارت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا دینے کا وعدہ کیا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ معاف کرے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّات اور تمہیں جنات میں داخل کرے گا ایسی جنات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ اور جناتِ عَدْنِ کے اندر پاکیزہ گھروں کا اللہ نے وعدہ کیا محترم حاضرین اگر اللہ کے ساتھ ہونے والی تجارت کے تعلق سے اگر ہم بات کریں قرآنِ مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہا اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةِ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُور کہا اللہ نے تین تجارتیں یہاں بتائیں تین قسم کی تجارتیں جو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے پہلی بات کہا اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ گویا کہ ایک طرح کی تجارت ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا یہ اللہ کے ساتھ ایک طرح سے تجارت ہے اور تجارت کیسے ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر رشاد فرمایا من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو به حسنہ کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف بھی اگر پڑتا ہے تو اس ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے والحسنة بی عشرت امثالها اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے ولا اقول الف لا میم حرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لا میم حرف ہے بل الف حرف و لا من حرف و میم حرف بلکہ الف ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ان تینوں کے الگ الگ ثواب دیے جائیں گے تین حروف ہیں تین کے دس ثواب دیے جائیں گے تیس ثواب ملیں گے صرف الف لا میم کہنے سے تیس نیکیام ملیں گی اور محترم حاضرین ذرا غور کریں ذرا غور کریں اگر ہم تھوڑی دیر میں ایک لمحے میں پانچ آیتیں پڑھتے ہیں ایک منٹ میں پانچ یا دس آیتیں پڑھتے ہیں یا مثال کے طور پر صورت الفاتحہ کو اگر ہم لے لیں صورت الفاتحہ کے اندر تقریباً ایک سو بیس سے زائد حروف ہیں جس کے پڑھنے میں مشکل سے مشکل ایک سے دو منٹ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ دو منٹ لگ سکتے ہیں صورت الفاتحہ کی تلاوت میں اور اس کے اندر ایک سو بیس سے زائد حروف ہیں اگر کوئی بندہ سورة الفاتحہ پڑھتا ہے تو ایک منٹ کے اندر ایک ہزار دو سو نیکیاں کماتا ہے اس سے بہتر تجارت آپ کو چاہیے اتنی بہترین تجارت ایک لمحے کے اندر ایک منٹ کے اندر بندہ ایک ہزار دو سو آیتیں ایک ہزار دو سو نیکیاں کمارا آئے یہ تجارت معا اللہ ہے اللہ کے ساتھ تجارت ہے اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے یہ بات بتائی کہا صحابہ سے سوال کیا کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ وہ صبح صبح بتحان یا بوادی عتیق کی طرف جائے اور وہاں سے دو بہترین اونٹنیاں لے کر آئے ہر روز صبح صبح وادی کے پاس جائے اور دو بہترین تازی اور موٹی اور خوبصورت اونٹنیاں وہاں سے لے کر آئے تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں ہر کوئی یہ پسند کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور مسجد میں جا کر ایک آیت تلاوت سیکھتا ہے یا دو آیتیں سیکھ کر لاتا ہے تو گویا کہ وہ یہ دو اونٹنیوں سے بہتر ہے دو آیتیں اگر سیکھتا ہے مسجد کو جا کر تو اس کے لیے یہ دو اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے تین آیتیں سیکھتا ہے تین اونٹنیوں سے بہتر ہے جتنی آیتیں وہ سیکھتا ہے اتنی اونٹنیوں سے یہ بہتر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوشخبری ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے قرآن سکھانے کے لیے مساجد کو بھیجتے ہیں ہنیئن لکم تمہارے لیے خوشخبری ہے یہ بچے آتے ہیں تعلیم سیکھتے ہیں اور روزانہ اونٹنیوں کا ثواب کما کر نکلتے ہیں الحمدللہ کتنا بہترین عجر ہے کتنی بہترین تجارت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان القرآن يلقا صاحبه يوم القیامة کہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے آدمی سے یعنی صاحب قرآن سے اس حال میں ملے گا کہ وہ بڑا پراغندہ حال میں ہوگا جب وہ قبر سے نکلے گا جب بندہ یعنی صاحب قرآن خبر سے نکلے گا ایک آدمی اس کی طرف آئے گا جس کا حال برا ہوگا وہ کہے گا کیا تُو نے مجھے پہچانا تو کہے گا کہ میں نے نہیں پہچانا بندہ کہے گا کہ میں نے نہیں پہچانا قرآن کہے گا کہ میں وہ ہوں جس کی خاطر تو راتیں جاگا کرتا تھا جس کی خاطر تو دن کی دھو پرداشت کیا کرتا تھا اور اس کے بعد حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن صاحب قرآن کے ہاتھ میں قرآن پڑھنے والے کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت عطا کی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی عطا کی جائے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اتنا ہی نہیں اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو ایک ایسا لباس پہنایا جائے گا جس لباس کے سامنے دنیا و معفیہ کی چیزیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اتنا عمدہ لباس ان والدین کو پہنایا جائے گا جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لئے بھیجتے ہیں قرآن کی تعلیم سکھاتے ہیں ایسے والدین والدین کو اتنا عمدہ لباس اللہ پہنایا گا کہ اس لباس کے سامنے دنیا و معفیہ کی چیزیں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھیں گی اتنا بہترین لباس تو محترم حاضرین ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کریں یہ بہترین تجارت نفع والی تجارت جو کبھی ختم نہیں ہوگی ایسی تجارت کریں جس کے اندر کوئی نقصان نہیں کوئی گھاٹا نہیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کو پڑھیں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلائیں یہ بہترین تجارت ہوگی یہ پہلی تجارت جس کے تعلق سے اس آیت کے اندر رشاد فرمایا گیا اور دوسری بات اللہ نے کہا انہ الذین یتلون کتاب اللہ و اقام الصلاح و اقام الصلاح دوسری تجارت یہ ہے کہ بندہ نمازوں کو قائم کرے بندہ نماز قائم کرے جب کبھی بندہ مسجد کو آتا ہے نماز پڑھتا ہے چاہے وہ نماز فرض نماز ہو یا پھر سنت ہو یا نفل ہو گویا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اپنے رب کے ساتھ گویا تجارت میں لگا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا من غدا إلى المسجد او راحا کہ جو بندہ صبح میں یا شام میں مسجد کی طرف جاتا ہے تو جب کبھی بھی وہ جاتا ہے صبح میں یا شام میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کرتا ہے اللہ اکبر کتنی بہترین تجارت ہے کہ بندہ نماز کے لئے جاتا ہے اللہ جنت کے اندر اس کے لئے مہمان نوازی تیار کرتا ہے مذبانی تیار کرتا ہے دسترخان تیار کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کا طریقہ بتایا کہ بندہ جو ہے نماز کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں ایک قدم اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے والاخرہ ترفع درجہ اور دوسرا قدم اللہ تبارک و تعالی اس قدم کے ذریعے سے جنت میں اس کے درجات بلند کرتا ہے یہ تجارت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہونی چاہیے نماز کی طرف آتے ہیں تو نماز کے ذریعے سے گویا بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشر المشائین فی الظلم الیل المسجد کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو تاریکی میں اندھیرے میں اللہ کی مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دو ایسے نور کی جو کل قیامت کے دن انہی آتا کیا جائے گا اندھیرے میں تاریکیوں میں بندہ اگر چل کر آتا ہے عشاء کی نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے اندھیرے میں چل کر آتا ہے تو ایسے وقت میں جو اندھیرے میں اپنے وقت گزارتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور اس کے بدلے اس کو کل قیامت کے دن نور عطا فرماتا ہے یہ بہترین تجارت ہے اور تیسری چیز جو نبی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر رشاعت فرمائی کہا انہ الذین یتلون کتاب اللہ واقام الصلاة وانفقوا ممہ رزقناہم سر وعلانیہ تیسری بات یہ ہے تیسری تجارت یہ ہے کہ بندہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے اپنے مال کو اللہ کی راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا بہترین ثواب عطا کرتا ہے گویا تجارت کر رہا ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال لٹاتے ہیں ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ایک دانہ زمین کے اندر بوتا ہے تو وہ دانہ اپنے اندر ایک پودا نکالتا ہے جس پودے میں سات شاخیں نکلتی ہیں اور سات شاخوں میں سو سو دانے نکل آتے ہیں اللہ اکبر کتنی بہترین تجارت ہے ایک روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی سات سو روپیہ اہمی عطا کرتا ہے سات سو نیکیاں یا اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تصدق بعدل ثمرت من قصب طیب کہا کہ جو بندہ اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی میں سے خجور کے مانند اگر کوئی چیز خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے خجور کے مثال یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دی خجور کے مثل کوئی بھی چیز خرچ کرتا ہے خرچ کیے ہوئے چیز کو اللہ تبارک و تعالی اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اللہ اکبر اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے صرف قبول نہیں کرتا بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرنے کے بعد اس چیز کی پرورش کرتا ہے پرورش کرتا ہے جیسے ہم میں سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ کوئی بندہ اپنے بچڑے کی یا پھر اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس ایک خجور کی پرورش کرتا ہے اور کل قیامت کے دن حتی تکون مثل الجبل کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ایک خجور پہاڑ کے مانند ہو جائے گا اللہ اکبر کل قیامت کے دن جب بندہ جائے گا اس ایک خجور کو پہاڑ کے مانند اپنے سامنے پائے گا اتنی بہترین تربیت اللہ اس کی کرتا ہے تو گویا بندہ اللہ کے ساتھ یہ تجارت کر رہا ہے نفع بخش تجارت کر رہا ہے محترم حاضرین اگرامیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی یہ تین چیزوں کے بتانے کے بعد ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے کہا بہترین آیت ہے آپ لوگوں کو یا مجھے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنی چاہیے بہترین آیت اللہ نے کہا ممنین سے ان کے جانوں کو اور ان کی معلوں کو اللہ تعالی نے خرید لیا ہے کس چیز کے بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ اس چیز کے بدلے ان کے لئے جنت عطا کی جائے گی اللہ تعالی خریدنے والا ہے کوئی اور نہیں اللہ تعالی خرید رہا ہے اور اللہ تعالی کیا فروخت کر رہا ہے کیا بیچ رہا ہے جنت تمہیں بیچنا چاہتا ہے اللہ تعالی جنت فروخت کرنا چاہتا ہے کس چیز کے بدلے میں اس معمولی سی زندگی کے بدلے میں جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ایسی زندگی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے اور ہم عقل سے اندھے ہم عقل سے اندھے سوچ سے پرے ہم ایسی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں جس کی حیثیت مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں اور ترجیح دیتے ہیں تو کس چیز پر ترجیح دیتے ہیں ایسی جنت پر جس جنت کے تعلق سے آتا ہے کہ وہاں جانے والے لوگوں میں سے سب سے ادنا درجے والا آدمی ایسی دس دنیا کا مالک ہوگا ایسی دس دنیا کا مالک وہ بندہ ہوگا جس کا جنت کے اندر سب سے کم تر درجہ ہوگا اس جنت کو ہم کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیتے ہیں معمولی سی دنیاوی فائدوں کی خاطر دنیا بھی ہم نہیں کماتے دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے دیکھ کر ہم اپنی جنت کو بیچ دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اس دنیاوی زندگی کو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مؤمنوں سے اللہ نے ان کے مالوں اور ان کے جانوں کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا اپنے وعدے میں اور کون ہو سکتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے مال اور اپنے جانوں کو خرچ کرو اس کے بدلے میں جنت دوں گا اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے میں کوئی اور سچا نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے کہا کہ تم خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ ان لوگوں کی سے کہا تم خوش ہو جاؤ جنہوں نے ایسی تجارت کی ایسی بے وفروخت کی جنہوں نے اپنے مالوں کو خرچ کیا اپنے جانوں کو خرچ کر کے اللہ سے جنت لی اللہ سے جنت خریدی ایسے لوگوں کے لئے خوش خبری ہے اللہ نے کہا ہے ذالکہ ہوا الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے محترم حاضرین اگرامی عربی کا ایک شاعر کہتا ہے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اُثَامِنُ بِالنَّفِيسِ اَنَّفِيسَةِ رَبَّهَا کہا کہ میں اپنے نفس کو اس کے رب سے فروخت کرتا ہوں اس کے رب کو فروخت کرتا ہوں وَلَيْسَ لَهَا فِي الْخَلْقِ کُلِّهِمْ سَمَن کہا کہ مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں یا مخلوق کے پاس میری جان کے بدلے میں دینے والی کوئی قیمت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ میں اپنی جان کے بدلے میں آخرت کی زندگی خریدتا ہوں اگر میں نے اپنی جان کو دنیاوی زندگی کی چیز کے بدلے میں بیچ دیا فَذَاقَ هُوَ الْغَبَن تو یہی سب سے بڑا دھوکہ ہوگا کہ اگر میں نے اپنی جان کو دنیاوی چیز کی بدلے میں اگر فروخت کر دیا تو یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے اور دھوکہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر میں نے دنیاوی معمولی سی چیزوں کے بدلے اگر میں نے اپنے نفس کو بیچ دیا ایک تو میرا نفس بھی جائے گا اور دنیا بھی جانے ہی والی ہے میرے ہاتھوں سے یہ سب سے بڑے دھوکے کی چیز ہے تو محترم حاضری نگی رامی ہمیں تجارت کرنی ہے تو ایسی تجارت ہم کریں جس کے اندر ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہو اللہ نے کہا لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں ابتغو امرضات اللہ اللہ کی رضا مندی کو طلب کرتے ہوئے اللہ کی رضا مندی چاہتے ہوئے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس آیت کے سبب نزول کے تحت مفسرین نے واقعہ ذکر کیا ہے سحیب الرومی رضی اللہ عنہ کا ابو یحییٰ سحیب الرومی رضی اللہ عنہ جو مکہ کی زندگی میں بڑے مالدار صحابی تھے جب ہجرت کا وقت آیا تو انہوں نے ہجرت کرنا چاہا تو کفارِ خوریش نے ان کو پکڑ لیا ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تُو جب مکہ کو آیا تھا تو تُو فقیر تھا مکہ میں آنے کے بعد تُو نے تجارت کی مال کم آیا اور اب چاہتا ہے کہ سارا مال لے کر یہاں سے چلا جائے ہم تجھے جانے نہیں دیں گے سحیب الرومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھے اپنے رسول کے پاس جانے دوگے تو کہتے ہیں کہ ہاں تُو اپنا مال دے دے ہم تجھے جانے دیں گے تو سحیب الرومی کہتے ہیں کہ جاؤ فلان فلان جگہ پر میرا مال رکھا ہوا ہے سارے کا سارا کا سارا مال تم لے لو اور مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانے دو اور جب سحیب الرومی رضی اللہ عنہ مدینہ جاتے ہیں مدینہ میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رابح البیع ابا یحیاء رابح البیع ابا یحیاء اے ابو یحیاء تم نے بڑی بہترین تجارت کی ہے بہترین کاروبار تم نے کیا ہے کہ تم نے اپنے مال کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضا مندی چاہیے اللہ نے آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا مندی کی خاطر اپنے مال کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا مندی کی خاطر یہ چیزیں آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے حاضرین یہ باتیں بتانے کے لئے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لئے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ یہ تجارت کریں ہم جہاں کئی تجارتیں کرتے ہیں دنیاوی تجارت کرتے ہیں دنیاوی بزنس کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی تجارتوں کے اندر اس تجارت کو بھی ہم شامل کر لیں اللہ کے ساتھ تجارت کریں ایسی تجارت جس کے اندر کبھی گھاٹا نہیں ہونے والا ہے وہ تجارت ہم اپنے رب کے ساتھ کریں رجال اللہ تلہیہم تجارہ اللہ تعالی نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کچھ ایسے بھی ہیں لا تلہیهم تجارہ ولا بیعن عن ذکر اللہ کہ جن کی تجارتیں ان کو اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں کرتی ہیں اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی تجارتوں کی خاطر اللہ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم اپنی تجارت کو بند کر کے نماز کی طرف چلے آتے ہیں تو گویا اس سے بہتر تجارت ہم کر رہے ہیں مگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تجارت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کو ذکر سے ان کو تجارتیں کبھی نہیں روکتی ہیں ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی تو محترم حاضرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف آئیں اور تجارت کریں اللہ کے ساتھ اور نفع بخش تجارت کریں اللہ سے امید رکھیں عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے امید قائم رکھیں سواب کی امید رکھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے بہترین عجر ہمیں اعتا کرنے والا ہے بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذم اقول قول هذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمد عبده و رسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولئیک الذین اشترعوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا محتدین محترم حاضرین جہاں ہم نے ابھی تک ایک ایسی تجارت کے بارے میں سنا جو تجارت ہمیں نقصان یعنی نفع ہی نفع پہنچاتی ہے جس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی تجارت کے بارے میں بھی بتایا جو تجارت انسان کو ہمیشہ گھاٹے اور نقصان میں رکھتی ہے جو تجارت ہمیشہ انسان کو نقصان ہی پہنچاتی ہے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور وہ تجارت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر رشاد فرمایا منافقین کا اور اسی طرح سے کفار و مشرقین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجارت کی کیسی تجارت کی انہوں نے کیا کیا انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بقابلے میں ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو انہوں نے قرید لیا فما ربحت تجارتهم تو یہ ان کی تجارت انہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گی تو محترم حاضرین اس آیت کے تحت شیخ سعادی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں اذا کان من یبذل دینارن فی مقابل درہم خاسرا کہ اگر کوئی بندہ درہم یعنی دینار کو دے کر درہم خریدتا ہے اگر کوئی بندہ دینار کو دے کر درہم خریدتا ہے تو وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ خسارے میں ہے بہت زیادہ گھاٹے میں ہے جب اس کے تعلق سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نقصان میں ہے تو اس بندے کا کیا ہوگا جو بندہ ہدایت کو دے کر گمراہی کو خریدتا ہے جو بندہ شقاوت کو دے کر یعنی سعادت کو دے کر شقاوت خرید لیتا ہے نیکیوں کو دے کر گمراہیوں کو خرید لیتا ہے ایسے بندے کا ہمارا کیا کہنا ہوگا لہٰذا محترم حاضرین ایسی کئی تجارتیں آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر کرتے ہیں ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں نیکیوں کو چھوڑ کر برائیوں کے راستے کو ہم اختیار کرتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے مقابل میں گمراہی کو بیچیں اور ہدایت کو حاصل کریں ہدایت کو حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تعلق سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو مؤمنین کو گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے اور شیطان کیا کرتا ہے نور سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے ہم اپنے آپ کے تعلق سے محاسبہ کریں اپنے نفس کا محاسبہ کریں جائزہ لیں دیکھیں کہ ہم کس کی بات کو مان رہے ہیں اللہ کی بات کو مان رہے ہیں یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر نور سے نکال کر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اپنے آپ کا محاسبہ کریں ضرورت ہے کہ ہم گمراہی سے نکال کر نور کی طرف آئے اللہ سے بہترین تجارت کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ساتھ بہترین تجارت کرنے کہ اللہ ہمی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہر ہمیشہ زندگی کو اللہ کے راستے میں لگانے اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کہ اللہ ہمی توفیق نصیب فرمائے اقول قول ہدا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذن فاستغفرو انہو هو الغفور الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم انصر من نصر دین محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمین واخذل من خذل دین محمد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم مزق حكومتهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أنجل المستضعفين في كل مكان وفي غزة اللهم أنجل المستضعفين في كل مكان اللهم دمر ديار اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر ديارهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جزاکم اللہ خیرون